شہزاد ورزا ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئے تجزیہ کار حسن عصار صاحب لاہور سے کسی تاروخ کے محتاج نہیں ہے بہت شکریہ حسن عصار صاحب ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کا اپنا قیمتی وقت دینے کا آپ سے سر پہلا سوال یہ کرنا چاہوں گا آج آپ کا کولم آج جمہوری خاموشی اور اس میں آپ نے بڑی دلچسپ باتیں لکھی ہیں انگریزی کی یہ جو کچھ محابرے بھی اور کچھ کوٹیشنز آپ نے اس میں کوٹ کی میں پوچھنا یہ چاہوں گا سر کہ وزیراعظم صاحب کی جو سٹریٹیجی ہے اور اس میں انہوں نے کمیشن کی بھی پہلے بات کی خط بھی لکھ دیا پھر سپریم کورٹ کی طرف سے جواب آیا اب اپوزیشن اپنے مطالبات کر رہی ہے تو آپ کو یہ سر محسوس ہو رہا ہے کہ کسی نہ کسی ٹھکانے لگ جائے گا یا کیس اور معاملات آگے بڑھیں گے یا نہیں دیکھیں جی امید کی جا سکتی ہے دعا کی جا سکتی ہے تھوڑا بہت کوئی حصہ ڈالا جا سکتا ہے اپینین میکنگ کے حوالے سے تو باقی تو کرنے والے ہی جانتے ہیں لیکن ایک بات میں شیئر کرنا چاہوں گا آپ کے ساتھ کہ یہ بدقسمتی سے ملک ہمارا جہاں پہنچ چکا ہے اب بھی اگر یہ نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ہم نے اس ملک کے جو مقدر حلقیں ہیں انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ خودکوشی ہی ہمارے مسائل کا آخری حل ہے میں ڈے ون سے اس کے بارے میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ معاملہ منطقی انجام تک نہیں پہنچتا تو یہ سکوتے ڈھاکہ کے بعد اس قوم کے ساتھ اس ملک کے ساتھ ان عوام کے ساتھ دوسرا بڑا دھوکہ دوسرا بڑا ظلم اور زیادتی ہوگی آشا سکوتے ڈھاکہ کے بعد دوسرا بڑا ظلم ایک چیز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے کچھ کولم نگار بھی اور کچھ سیاست دان بھی جن کا تعلق آپوزیشن سے ہے یقینا وہ بڑے وصوق سے کہہ رہے ہیں کہ اگر نواز شریف صاحب وزیراعظم پاکستان نے اگر اپنا رویہ تبدیل نہیں کیا تو جمہوریت کو خطرہ ہے اور میں بار بار یہ سوال کرتا ہوں خطرہ کیسے ہے کہ کیا ہو سکتا ہے جمہوریت خطرے میں اگر آتی ہے تو کیا میاں نواز شریف صاحب کو ہٹا دیا جائے گا پارلیمان کی بساط لپیٹ دی جائے گی آپ کیا کہتے ہیں شیزاد صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ لانت اس جمہوریت پہ جو موجود ہی نہیں ہے مجھے سمجھ نہیں آتی سیاست دان تو بینیفیشریز ہیں وہ تو جمہوریت کا سٹرال لگا کے اس ملک اور اس ملک کے عوام کا خون پی رہے ہیں وہ تو بات کریں سمجھ میں آتی ہے لیکن جب ہم آپ جیسے لوگ اس سر جگار کو اس بدماشی کو اس داندلی کو اس نوٹنکی کو جب جمہوریت کہتے ہیں تو مجھے بڑی دکھ بھی ہوتا ہے مایوسی بھی ہوتی ہے میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں بھائی جمہوریت ڈیریل تب ہوگی جو پٹڑی پہ ہوگا کوئی تو پٹڑی سے اترے گا نا بھائی یہ کیسے ڈیریل ہوگی یہ تو ہے ہی نہیں جمہوریت کا وہ جیسے شیخ رشید صاحب نے لیسنٹلی کہا جمہوریت بیوہ ہو جائے گی اور جمہوریت کی موت مانگو چونکہ یہ جمہوریت ہے نہیں یہ کوئی اور خسم کر لے گی بیوہ ہو جائے گی تو کیا فرق پڑتا ہے بھائی یہ ہے نہیں اس ملک کے عوام کو یہ سمجھانا بتانا بار 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 اور یہ میں کوئی آپ کے پروگرام میں نہیں کہہ رہا اگر آپ کولم پڑھتے ہیں میرا تو آپ نے بی سیوں بعد مختلف پیرائے میں میں نے یہ بات کی ہے ڈیفرنٹ فورمز پر ڈیفرنٹ چینل پر میں یہ تو ماتم کرتا ہوں مجھے اپنے جو انٹیلیکچول لیڈرز ہیں فکری رہنما کہلیں جو باقی یہ جو مذہبی سیاسی ٹائپ ہیں ان کی تو باردات ہیں ان کا تو جگار ہیں اب آپ اگر گندے غلیز پانی کے اوپر آب زمزم کا لیبل لگا کے مجھے دیں گے تو میں صرف اس لیے اسے بائی کرنوں گا کہ اس کے اوپر آب زمزم کا لیبل ہے یہ کیسی عجیبات ہے تو یہ کیسی ڈیموکرسی ہے آپ ٹاپ سے دیکھ لیں ٹاپ کیا ہے خاندانیت موروسیت یعنی بادشاہت کی غلیز ترین صورت بادشاہت میں جو موسٹ کمپیٹنٹ شہدادہ ہوتا تھا جیسے عالمگیر والد بیسٹ جی سو وہ آگیا آگے اچھا یہ تو ٹاپ کا حال ہے یہ للو پنجن سارے یہ ان کی نسلیں ہماری نسلوں پر حکومتیں کرنے کا انہوں نے ٹھیکہ لیا ہوا یہ ہیں کون یہ تو ٹاپ ہے نیچے جب یہ کہتے ہیں کہ عوامی حکومتیں مقامی حکومتیں یہ ڈھونگ رچاتے ہیں ان کو ایک ٹکے کا یہ اختیار نہیں دیتے ایک چپراسی وہ بھرتی نہیں کر سکتے ایک روپیہ اپنی مرضی سے خرط نہیں کر سکتے انہوں نے سارے تمام تر اختیارات سلب کر لی ہیں اور یہ سمجھنے کی بات ہے کہ اسلام میں کوئی ایس سچ سسٹم نہیں دیا گیا یہی اس کی عظمت ہے اسی لیے وہ مکمل ذات تحیات ہے کہ حالات کے ساتھ جو چاہو کرتے جاؤ تبیل کرتے جاؤ اصل میں آپ نے چند چیزیں اچیف کرنی ہوتی ہیں اسلام کا سیاسی نظام کیا ہے اس کا بنیادی ٹارگٹ اس کا بنیادی حدف یہ ہے کہ طاقت اور دولت چند ہاتھوں میں مرتقز نہ ہو کانسنٹریشن او ویلت اینڈ پلیٹیکل پاور اس کا بنیادی حدف نہیں ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان آئین شاہین یہ ربش جمہوریت کو خطرہ ہے جمہوریت بیوہ ہو جائے گی یہ میرے جیسے نیم خاندہ آدمی کے پر لے کبھی بات نہیں پڑی اس کا بنیادی حدفہ نہیں ہے یہ الیکٹڈ پرامنسٹر ہے جو پارلیمنٹ کو کہتا ہے چلا بھاگو امو اور مسور کی داری ہے دو چار معابرے آتے ہیں تو ان کے بارے میں اس سسٹم کو دیموکریسی کہنا یعنی جمہوریت جس میں جمہور پیس رہے زلیل ہو گئے خار ہو گئے موڈیز کے مطابق کتنا موتبر دنیا کا ادارہ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ سکسٹی فائی پوائنٹ تری فائی پسینٹ تو لون ہو گیا آپ کے ٹوٹل جی ڈی پی کا آپ جمہوریت کرو رہے ہیں جمہوریت تو ہے نہیں جی ناظرین آپ ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد حاضر ہوں گے حسن عصار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے ساتھ رہیے گا پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں سینی تجزیہ کار حسن عصار صاحب حسن عصار صاحب مجھے یہ اگر بتائیں آپ کے پاکستان میں اگرچہ وہ آئیڈیل جمہوریت اگر ہم اس کا موازنہ بھی کریں اگر پولنگ بوت کو پولنگ ڈے کو بیلٹ باکس کو پرچیاں ڈالنے کو ٹرالیوں میں جانوروں کو ٹھوس کے لے کے جانے کو ایک ریچول کو جیسے ہم جیسے ہماری دعائیں ہیں اللہ قبول نہیں کرتا چونکہ ان کے پیچھے کو بیک اپ ہی نہیں ہے جیسے زبائر ہیں باداد ہیں ایک آدمی ہیں وہ روزہ رکھ کے اگر وہ خائن ہے بیمان ہے کم تول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے مہنگائی کر رہا ہے تو کہنے کو درو دا ہے سو اسی طرح کی یہ جمہوریت بھائی کہ جی آئیڈیل جمہوریت نہیں ہے آئیڈیل تو دنیا میں کہیں نہیں ہے جی میرا سوال آپ سے سریعی تھا امریکن ڈیموکرسی کے بارے میں ایک سیریز ہے بڑا مشہور میں ریکمینڈ کروں گا آپ کے بیورٹس کو بھی وہ دیکھیں امریکن بہائنڈ کلوز ڈورز آئیڈیل تو دنیا میں جمہوریت کہیں بھی نہیں ہے یہاں تو اس کا وجود ہی نہیں ہے میں سوال آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان میں جب سے پاکستان بنا اس کے بعد یا پہلے عام انتخابات ہوئے اب تک لے کے کوئی دور آپ کو نظر آتا ہے کہ جہاں پہ کوئی آپ کو بہتری نظر آئی ہو یا یہ جمہوری سسٹم کو چلتا نظر آئے ہو کوئی ایسا دور آپ نے بہت سے ادوار دیکھے سر ایسا صاحب میں امول تو میں آپ کو یقین کلاتا ہوں کہ میں بہادر شاہد زفر کا کنٹیمپریڈی نہیں ہوں میں اس کے ساتھ نہیں کھیلتا رہا دور بھانال دیکھیں ہم نے میں جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میں دیانت داری سے آپ کو بتاتا ہوں اب مجھے کوئی انٹائی ڈیموکریزم آئیڈنٹ کیر ایوب خان اور اس کے بعد پرویز مشارعہ باقی چاہے ذلوکار علی بھٹو کو بڑا ہے بھٹو کو بانس پہ چڑھایا ہوگا ہے وہ بہت دورا لیڈر تھا اس نے نیشنلائزیشن کر کے اس نے اس ملک اس کا بیڑا خرط کر دیا اس نے تباہ برباد کر دیا اس ملک کا سوشل فائبر ہے اس کا ستیہ ناس کر کے رکھ دیا ملاؤں کے پریشر کے آگے گھٹنے ٹیٹ کے اس نے ایک فلڈ گٹ کھول دیا اس ملک کا تو وہ سارے باقی میں میاں نواز شریف درداری وغیرہ ان کا دو ذکری نہ کریں آپ اسی طرح ہے ادھر نہ ادھر باقی آپ ٹھیک ہے قائد عوام بنا لیں جو مرضی ہمیں تو القاب دینے کی عادت ہے جتنے خطاب ماشاءاللہ یہ قوم تقسیم کرتی ہے اللہ معنی لفیض باقی تو یعوب خان کا مجھ سے کوئی پوچھے اور جو ڈیم دونے ارتھ فیلڈ ڈیم دنیا کا سب سے بڑا وہ یعوب خان کے زمانے میں بنا ایکانومی دیکھیں آپ کیسے کب پر سکون ملک تھا اس کے بعد پرویز مشرب کا تو مانا کمپیر کر کے دیکھ لیں فگرز کو میری بات نہ آپ سنیں جی جی آبادی کے تناسب کے حوالے سے دونوں کے ادوار کو سامنے رکھ لیں آپ کو پتہ لگ جائے گا ساری بات تو یہ آپ حسن عصار صاحب جب آپ یہ تقابل پیش کر رہے ہیں یا آپ نے جو بات کی کہ سب سے بہتر بہتر دور تھا ان دونوں کا باقی ادوار کی نسبت تو یہ آپ معاشری ترقی کی بات کر رہے ہیں آپ سوشل ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں یا آپ جو ہے لوگوں کی جو ذہنی نشن میں اس کی بات کر رہے ہیں کہ معاشری ترقی تو ہو سکتی ہے لیکن جنرل مشرف صاحب نے بھی تو انہی سیاستدانوں کو ساتھ ملایا اور اسی طریقے سے لے کے چلے آگے برا کیاں اسی جرم کی صدا ملی انہیں اور ان کو دورہ پڑ گیا ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ہاں نہ ہماری عامریت خالص ہے جیسے ہمارے ہاں اس ملک میں کوئی شئی خالص نہیں ہے دودھ سے لے کے دوا تک دوا سے لے کے بیسن تک بیسن سے لے کے مرچوں تک مرچوں سے لے کے چائے کی پتی تک اور آپ کی تعلیم تک اور آپ کی تاریخ تک ہر شہ میں جیسے ملاوٹ ہے اسی طرح آپ کے آپ کی جمہوریت میں بھی وہ غلیظ ہوتی ہے یعنی ناپاک گندے دودھ سے صاف پانی بندے کو مل جائے وہ بہتر ہے ہے یا نہیں اگر غلازت شامل ہو دودھ میں تو میں ایک طرح دودھ چھوڑ دوں گا سو آپ کی عامریت کو دھورہ پڑ جاتا ہے جمہوریت کا جو بکواس ہے ہم جیسے ملکوں کے چینہ بڑا شوق ہے اس کا سسٹم لے لو سنگاپور ہے لی مریا ہے چھوٹی آبادی ہے چلو وہ اور موڈل ہیں ہم سے کئی گناہ زیادہ آبادی کا چین ہے ہم سے بعد وہ آزاد ہو گا ہے گداغنوں کی طرح اس کو ہاتھ دیکھ رہے ہو خوش آمدیں کر رہے ہو اور آج پرڈکٹ کرنے دیں مجھے پاکستان میں پاکستانی کم اور چینی زیادہ نظر آئیں گے یہ مارک مائی ورڈز ان کو پتہ ہی نہیں یہ جانتے نہیں ہر قوم کی ایک تاریخ ہوتی ہے موڈ ہوتا ہے مداج ہوتا ہے رویہ ہوتا ہے ایٹیچوڈ بہیوئر ہوتا ہے کیرسٹرسٹکس ہوں کے ہوتے ہیں خاص طرح گئے ان کو پتہ ہی نہیں پھر وہ نظام مپنا لو تم ہر چیز بوتھا اٹھا گئے مازی ایٹس لے کے ستی اناس جو ڈکٹیٹر آتا ہے اسے ڈمکریسی کا دورہ پڑھ جاتا ہے جو ڈمکریڈ سو کال یہ باتیں ہیں ان کو ڈکٹیٹرشپ کا دورہ پڑھ جاتا ہے کیا یہ ہوتھ پوچ سا ہے سارا معاملہ اچھا میں اگر آپ سے ایک سوال کروں حسن نسان صاحب اور ان کی سپائنڈ ہی نہیں ہے ان کی سنا دیکھیں بات سنے میں ہر حوالے سے بات کر رہا ہوں جی کہ آئیوز اسکول گوئنگ کے یوب خان صاحب کے دنوں میں ان کے زوال کے دنوں میں میں انٹر کے لیبل تک پہنچ چکا تھا تو ملک ایک شانت ملک تھا اس میں کوئی رکھ رکھاؤ شرم حیاء تمیز بھرم اونچ یہ کوئی معاملات بہتر تھے ایکانومی تو خیر بہت ہی بہتر تھی بٹ ایکانومی is not the only thing میں بیسیکلی کہ اخلاقی اقدار کا میں کہتا ہوں پاکستان کا اصل بہران اقتصادیات نہیں ہے اخلاقیات کی بربادی ہے اور اس کے دیکھیں اس زمانے میں رشوت کا اس طرح کا چچت آپ بہت چھوٹے ہوں گے میرے ایج گروپ کے یا اس ہوگے جو کالج لیبل تک ہوں ایوب خان صاحب کے دوبارے میں پوچھیں ذرا کیا اس طرح رشوت لوٹ مار کوئی محکمہ کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے جہان ڈاکو نہیں بٹھے ہر روز چینلز پہ ہم سنتے ہیں اتنے عرب کا اتنے خرب کا اتنے عرب کا اتنے خرب کا وہ جہاں جن کے چمچے کرچے ڈاکٹر آسم جیسے اوزائر بلوچ جیسے وہ اگر برمو کھربوں کی ہیرہ پھیری کرتے ہیں تو سوچیں ذرا پولیٹیکل باوسز کیا کرتے ہوں گے وہ ہر اعتبار سے ملک جو ہے وہ زوال کی طرف گیا ہے اور یہ ڈیموکرسی ہوتی تو ڈیفینٹلی یہ ڈیموکرسی ہے نہیں اس کے نام پہ جیسے بہت سے کام ہم اسلام کے نام پہ کرتے ہیں جن کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اسلام کے نام پہ قتل و غارت ہوا نا تو اسلام کی تو بنیادی تعلیمات میں سے ہے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں جس کے ایک عزو کو اگر تکلیف ہوگی تو چوٹ لگے گی تو پورا جسم تکلیف محسوس کرے گا حسن حصار صاحب کیا ہم اس طرح کی سوسائٹی ہیں جی بلکل بلکل جی ناظرین یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد حاضر ہوں گے حسن حصار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے ساتھ رہیے گا پروگرام میں ایک باپیر خوش آمدید ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئے تجزیہ کار حسن حصار صاحب مجھے یہ آرگومنٹ آپ کو امپریس نہیں کرتا کہ پاکستان میں آدھا عرصہ تو فوجی عامریتے رہیں انہوں نے جمہوریت کو پنپنے نہیں دیا جو آئیں بنا اس کو بھی آپ نے توڑ دیا کئی دفعہ تو یہ آرگومنٹ آپ کو امپریس نہیں کرتا بلکل نہیں مجھے بلکہ گھٹیا اور فضول لگتا ہے چونکہ انہی کی نالیکیوں کی انہی کی خباستوں کی انہی کی رزالتوں کی وجہ سے فوجیوں کو آنا پڑتا ہے ورنہ چودہ پندرہ اگرس کی درمیانی شب ادھر ہندوستان ادھر یہ جب اکھٹھے آزاد ہوئے ٹوئنز ہیں وہی فوج تھی وہی لیگیسی تھی وہی گورا تھا اسی کی ٹریننگ تھی اسی کی کتابیں تھی وہ ٹوٹل سارا انہوں نے کبھی لگایا نہیں ہے اس کی بڑی وہ کوئی آئیڈیل سیاستدان نہیں ہے لیکن ہمارے سیاستدانوں سے ان چوروں چکاروں سے کروڑ گناہ بیتر ہیں وہ یہ بھی ان کی نالائکیوں کے نتیجے مجھے ایک بات بتائیں آپ دیانتداری سے اگر آپ کی کوئی ایفیلیشن کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے تو اپنے طور پر مجھے نہ آپ جواب دیں اپنے طور پر سوچیں ایک پاپلر حکومت ہو لوگ جنرولی اپنے لیڈر سے محبت کرتے ہیں لیڈر اپرائٹ ہو آنسٹ ہو کوئی جناس آپ جیسا بندہ ہو ڈیلیور کر رہا ہو لوگوں کے ساتھ اپنا اختیار ارکدار نچلی ترین سطح پہ جنرولی وہ شیئر کر رہا ہو ویژنری ہو غیر مقبول فیصلے کرنے کی حمد رکھتا ہو کسی کی جرت ہے آپ مجھے بتائیں یہ ہوتے ہی چکے للو پنجوں ہیں کان سے پکڑو بار نکالتا کتا چون نہیں کرتا یہ کل کی بات ہے لاست کب ہوا تھا اکٹوبر بارہ اکٹوبر تھا نا جی تو لاہور شہر میں دو گھنٹے کے اندر اندر ساری جتنی مٹھائی کی دکانیں تھی میں فارغ ہو گئی لوگ بھنگنے ڈال رہے تھے چون کی آواز نہیں آئی یہ اہمی خامخواہ انہوں نے ایک دھونگ ہے ایک ڈریل ہے ایک سرٹن ڈریل ہے جس پہ قوم کا کربوں کربوں روپیہ کروڑوں روپیہ برباد ہو جاتا ہے الیکشن جب اناؤنس ہوتا ہے اس کے بعد بارداتی یہ ایک ہی طرح کی آ جاتے ہیں نوبل پرائز کرکٹ میں نام گائکی میں نام سادکین اور چختائی جیسے پینٹرز منٹو جیسے افثانہ نگار فیض جیسے شاعر اتنی اتنی بلائیں انہیں ہر شعبے میں پیدا کی ہیں اسمبلیوں میں یہی جاتے ہیں بدبخت وہ وجہ کیا ہے یہ آپ کے جو ہر شعبے میں آپ نے ٹاپ کے ڈاکٹرز پیدا کیے انجنیرز پیدا کیے جنرل پیدا کیے جج پیدا کیے رائٹر پیدا کیے کسی کام میں پیچھے نہیں رہا آپ کا لور میڈل میڈل کلاس طبقہ بدترین حالات میں وہ لڑکے آگئے آپ کی سیول براکریسی میں ایسا ایسا خوبصورت نہ ہم ہے جس کا حساب کوئی نہیں ہر شعب پیدا کرتے ہیں پارلیمنٹری نہیں چار گھر کوئی شرم حیاء کسی کو آتی ہے اس ملک میں کوئی سوچنے کو تیار ہے یعنی آپ وہ لوگ ہو کہ پچیس اکر زمین ہے آپ کے پاس وہ آپ پانچ مرلے سے زیادہ کاشتی نہیں کرتے بیس کروڑ کو تو آپ نے جانوروں سے بتا رکھا جانوروں کو بڑا وی آئی پی جو پالتو جانور ہوتا ہے میں چونکہ رکھتا ہوں مجھے پتا ہے وہ ان کی تو بھائی بڑی وہ تو وی آئی پی ہوتے ہیں تو آپ تو اپنی پوری آبادی اپنا پورا ٹیلنٹ آپ آزماتے ہی نہیں اس پہ تو آپ نے اس کو حرام قرار دیا ہوئے ہیں بھئی ایک لاکھ بندہ ہے ایک لاکھ میں زیادہ بک گیا ہوں میں رکھ گیا رہا ہے پچاسزار گھار ہو گا اس پورے ملک میں وہی چکر کاٹ رہا ہے اوہ بھائی اس طرح یہ رک گیا ہے پانی اس میں یہ بدبو چھوڑ گیا ہے زمین زرخیز زمین کی زرخیزی مر جاتی ہے زمین بنجر ہو جاتی ہے اگر آپ اس حل نہیں چلتا حل چل جب چلتا ہے ٹریکٹر چلتا ہے تو کیا ہوتا ہے نیچے کی مٹی اوپر اوپر کی نیچے یہ پروسس ہے لینڈ پر اپریشن کس کو کہتے ہیں اس سے زمین کی فرٹیلیٹی بڑھتی ہے یہ اگر پانی پہ اپلائے ہوتا ہے یہ مٹی پہ اپلائے ہوتا ہے زندگی ہے رمان دمان رہتی ہے بچپن ہے لڑکپن ہے جمانی ہے یہ سٹیل ہے بلکل بلکل آپ یہ زندگی کا جہڑ ہے جمہوریت نہیں ہے آپ پاکستان کی جمہوریت جو بھی جیسی بھی جمہوریت ہے اس کو آپ نہیں مانتے اور آپ اپنے کولم میں بھی اور پروگرامز میں برملہ اظہار کرتے ہیں آپ سے اگر میں یہ پوچھوں آپ لکھتے بھی رہتے ہیں لیکن میں دوبارہ آپ سے یہ سوال کروں کہ پھر کیا سسٹم ہونا چاہیے کیا ہو پاکستان کا کیا فوجی جرنیلہ کے جرنیل مشرف کی طرح بیٹھ جائے وہ یہ حکومت کرے کوئی بادشاہت آجائے کیا آجائے ساتھ ایک تو ہمیں جلدی بڑی ہوتی ہے اب آپ کا پروگرام پتہ نہیں کتنے منٹ کا ہے کتنے اس میں آپ اتنی بڑی بات پوچھ رہے ہیں دوسرے میرے جیسے بندے کو اوہ بھائی ہم کوئی اکل اکول مجھے کیا پتا بھائی کوئی برینسٹارمنگ کریں کوئی چاجدے بندے کٹھے کرو ان کو بٹھاؤ بیس کریں پانچ دس دن پندرہ دن بیٹھ کے پوری دنیا میں ڈیفرنٹ موڈلز ہیں دیکھیں کون سا ہمارے مداد کے نزدیک ترین ہے اور ایک اور بات ایک سیکنڈ ہم جیسے لوگوں کا رول ہوتا ہے ہم کوئی انٹیلیکچولز نہیں ہیں ہم جیسے معاشروں میں دانشور شاہ دماغ اور آلی دماغ لوگ پیدا ہو سکتے ہی نہیں یہ گم و ماجوں کا سماج ہے یہ جو آکے بارداتی ہیں یہ وہ ہیں رول موڈلز سارے اس سوسائٹی میں اوہ جی کہتے ہیں اوہ جی کل تک تو موڈسیکل پہ تھا جی آج لینڈ کروزر پہ ہے یہ سماج ہے آپ کا تو یہاں دانشور نہیں ہوتے ہم بچارے امی بس ڈنگڈ پاؤ لوگ ہیں یہاں ہمارا رول ہے کیمرے کا جو میرے سامنے آپ کے چینل کا لگا ہوتا ہے جیسا میں لگ رہا ہوں یہ بیسا دکھا رہا ہے بس اس کا رول ختم یا ایم آری کی مشین کا یا وہ کہتے ہیں ایک سرے کی مشین ہے بس آگے کسی اور کا کام ہے بھائی اگر مجھے اللہ معاف کرے پتہ لگے کہ ایک سرے نے مجھے بتایا ایم آری نے مجھے بتایا میری سپائی میں یہ پرابلم ہے ایک سرے کی مشین مجھے بتاتی ہے میرے بازو کوئی یہاں کوئی فریکچر ہے تو آگے تو کسی اور کا کام شروع ہو جائے گا مشین نے اپنا کام کر دیا تو ہمارا بھائی میں اپنی بات کر رہا ہوں باقی بڑے دانشور ہوں گے مجھے نہیں پتا میں اپنی بات کر رہا ہوں میری لیمیٹڈ سی عقل ہے لیمیٹڈ سا ایکسپوئیر ہے مرز میں جانتا ہوں اب آپ میں لیب آپ سمجھ لیں میں نے بتا دیا کہ یہ یہاں فریکچر ہے بس ختم ہوئی بات یہ ایم آری مشین نے یہ ایکس ریک کی جو مشین ہے اس نے اپنا کام کر دیا آپ آگے جائیں بلکہ جی ناظرین یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد حاضر ہوں گے حسن عصار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے ساتھ رہیے گا پروگرام میں ایک بات پھر خوش آمدید ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئے تجزیہ کار حسن عصار صاحب سر میں جو سوال آپ سے کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ آپ نے کہا کہ ڈیبیٹ کریں دیکھیں پرکھیں جانچیں اور بات کریں گے کون سا نظام بہتر ہو سکتا ہے لیکن یہ کون کرے گا کون لوگ کریں گے جو اس ملک کے سب سے بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں وہی کریں گے باقی سارے مہمجو ہیں شکاری ہیں ان کے لیے ملک شکارگاہ ہے اس ملک کے عوام ان کے لیے وہ ہرن ہیں وہ خرگوش ہیں جن کی انہوں نے کھالیں بھی بیچنی ہوتی ہیں گوشت بھی کھانا ہوتا ہے ان کے پھر سر کاٹ کے ڈرائنگ بھونک میں سجانے بھی ہوتے ہیں دیکھو بارہ سنگا یہ ظاہر ہے پیپل جن کی ایلٹیمیٹ کمٹمنٹ ہے جن کی صحیح مانوں میں جڑت ہے جنہوں نے بار آف شور کمپنی ہیں نئی آف شور کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر آف شور والا جرم مجرم ہے جو لیگل طریقے سے پیسہ لے کے گیا ہے اور لیگل پیسہ ہے تو پراپر چینل گیا ہے اس کو وہ کوئی جرم نہیں ہے بہرحال جن کی عربوں کھرموں کی باہر انویسمنٹس نہیں ہیں جو ان تضادات کے مارے ہوئے مقروہ لوگ نہیں ہیں کہ اپنا پیسہ بار اور بار والوں کہنا آؤ ہمارے ملک میں انویسٹ کرو جن کے اندر اتنی ننگی اور اتنی واضح تضادات نہیں ہیں یہ جن کے اندر اتنی ننگی بٹ ہاؤزر میں اگن آپ سے دوبارہ سوال کروں گا اگر آپ مائنڈ نہ کریں کہ اگر عمران خان صاحب مثال کے طور پر نواز شریف صاحب کے بچوں کی آف شور کمپنی ہے زرداری صاحب کو لوگ جو ہے وہ برا سمجھتے ہیں دیگر سیاستدانوں کے بارے میں ایک رائے بھی لوگ رکھتے ہیں جو نہیں ہو سکتا لوگ کون ہوں گے مطلب لوگ سے جب مراد ہے آپ کی تو یہ جنرلائز سی بات ہے عام لوگوں کی سمجھ میں شاید یہ نہ آئے لیکن کیا عسکری ادارے کریں وہ سیاستدانوں کو چنیں وہ سیاستدان بیٹھ کے کچھ کریں کوئی ٹیکنو کریٹ حکومت بن جائے تھوڑا سا سپیسیفک میچاروں اگر آپ بتائیں بھئی کر لیں بھائی غیر معمولی حالات ہیں دیکھیں دو تین باتیں میں ارز کر دیتا ہوں پاکستان کا جنم اس کا وجود اس کا قیام ایک غیر معمولی کام ہے یہ روٹین کا بزنس اس طرح ملک نہیں بنتے ٹھیک پھر اس کے حالات غیر معمولی پھر اس کا پڑوس غیر معمولی پھر جہاں ستر سال میں انہوں نے پچھا دیا جہالت کا گڑا ہے اب آدھی پھیل رہی ہے کوئی دشمن نہیں چاہیے جس طرح کہ لوگ ہم ہو گئے ہیں ایکسٹریمزم کے حوالے سے مذہب کے حوالے سے جس طرح آپ انجیکشنز دے دیئے گئے ہیں یہ ساری صورتحال غیر معمولی ہے غیر معمولی صورتحال کو ڈیل کرنے کے لیے آپ کو غیر معمولی اقدامات کرنے ہوں گے میں ہمیشہ کہتا ہوں مصطفیٰ کمال عطا ترک جیسے ترکوں نے اپنا باپ کہا تھا اس کی مثال دیتا ہوں وہ کوئی آئیڈیل آدمی نہیں تھا دنیا میں آئیڈیل ہوتا بھی نہیں انسانوں کی تاریخ میں صرف ایک آئیڈیل ہے وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی ذات ہیں انتہان ادربائز کوئی انسان آئیڈیل نہیں ہے سوہ میں کوئی مصطفیٰ کمال کو مسیحہ نہیں سمجھتا لیکن اس نے اپنے حالات کا ادراد تھا وہ ایک کمیٹڈ ٹرک تھا وہ ایک محب پتن آدمی تھا ایک ٹکان ایوری بڑی اس سے بڑا رسک میرا نہیں خیال کے ریسنٹ اسٹری میں کیسے نے لیا ہے اور وہ الحمدللہ رب العالمین اس نے میرا خیال ہے اس کی نیتوں کا اس کو پھل دیا ہے اور وہ سرخ رو ہوا تو یہ جو ہے نا بکش قسم کے آؤٹ آف باکس تنکنگ نہیں ہے وہ چاہے نظام کے حوالے سے ہو چاہے دین کے حوالے سے ہو چاہے سیاست کے حوالے سے ہو ہمارے ہاں ایک ٹپیکل گرووز میں خاص انداز میں ہی چیزوں کو دیکھا جاتا ہے اور کوئی آدمی اگر آؤٹ آف باکس کو بات کرے تو ابل تو لوگوں کے پلے نہیں پڑتی پڑ جائے تو وہ ڈرتے ہیں بات کرتے ہوئے میں بطری بک بک سنتا ہوں دیموکرسی سے بھی حالانکہ دیموکرسی سے انہیں میری کوئی بکری کھولی ہے میرا کیا لینے دینا ہے آئیم اپین پوشر آئیم بیسیکلی ای رائٹر یہ تو چینل گرانیز آیا ہے تو میں اہمی ادھر ادھر مجھے دکیل دیا گیا مجھے تو وہ اس کی اے بی سی کا بھی نہیں پتا تھا بھائی میری تو انہوں کو ٹریننگ میں ہے تو بنیادی طور پر ایک لکھنے پڑنے والا آدمی ہوں پرنٹ میڈیا بندہ تھا یہ آ گیا تو مجھے میرے اپنے چینل کے سیٹ کو وہ چورا شروع کرا دیا وہ اس طرح کرتے کرتے گئے تو یہ جو معاملہ ہے آؤٹ او باکس تنکنگ کا اس ملک میں چکے ٹرنڈیشن ہے نہیں اور یہ پورے عالم اسلام کا رونا ہے ورنہ عالم اسلام کے جتنے ملک ہیں ان میں سے کوئی ایک آ تو ڈھنکا ہوتا سب کا بچاروں کا ستیہ ناس ہی صرف اس لیے ہے کہ گرووز میں سوچے جا رہے ہیں ان کو ہوش ہی نہیں ہے کہ کس دنیا میں بیٹھے ہیں حالانکہ ہزار ہا ہر شو میں میں موڈلز موجود ہیں آپ کو چار موڈلز ایک کٹھے کر کے کوئی جگار لگا لیں بھائی کوئی چینیز کو دیکھ لیں کوئی لی اٹھا لیں کوئی اور مثالیں ہیں وہ مہاتر تھا مطلب یہ کوئی کوئی سوچو اس نے نہیں کرنا میں باقی تو نہیں جانتا کہ کیا چیز کام کر جائے گی لیکن اتنا تو میرے ایمان کا حصہ ہے کہ یہ جو کام ہے نا یار خدا کا خوف کریں آپ بیس کروڑ کی قوم کا اچھے رہ کے ہے عاصم سرداری آپ مجھے بتائیں کبھی سوچیں کہ انفیکٹ ہیز یور فیس کیسا لگتا ہے یا نواز شریف صاحب ہیں ان سے قسم دے کے پوچھ لو کہ آخری کتاب کا پڑی تھی پتہ ہی کخ نہیں ہے وہ جو روٹین کے ایک تجربے وہ چتر چلاکیاں جوڑ توڑ پاٹی باٹی مقبولیت جھوٹے وعدے ڈھوٹے وعدے بولتے ہوئے نہ شرم نہ حیاء کوئی لحاظی نہیں ساٹھ دن میں کر دیں گے نبے دن میں کر دیں گے نچھاور کر دیں گے وسائل پائی پائی کا احساب دیں گے اتصاب کے لیے پیش کرنا ہوں یہ پیش کر رہے ہیں حسن عصار صاحب یعنی یہ ایک منٹ میں متزاد پانچ سو باتیں کر جانے والے لوگ ہیں یہ کیلبر یہ اس ملک کو اتنے بڑے دلدل سے نکالے گا تو حسن عصار صاحب کیا کیا اس کیٹیگری میں عمران خان صاحب کو بھی میں شامل کر لوں جو ساری آپ تعریف میں بیان کر رہے ہیں کہ نوے دن میں کرپشن ختم کرنے کی بات تو انہیں بھی کی تھی دیکھیں عمران خان صاحب بھی اس طرح بھی چھوڑتے ہیں میں عمران کے بارے میں اگر صاف کارنا رکھتا ہوں کلمہ خیر کہتا ہوں تو جسٹ بگوز او ون ریزن جو میں ذاتی طور پر بھی جانتا ہوں دنیا جانتی ہے اس میں اس میں کوئی نہیں ہوں گی وہ وہ ہے اس کی دیانت اس کا ڈیٹرمنیشن اس کا فوکسٹ ہونا یہ تین چار قوالیٹیز ہیں باقی وہ تو آج تک اپنی وہ ڈھنکی تنظیم سازی نہیں وہ کردہ بے شمار کمزوریاں ہیں میں تو یہ کبھی بھی نہیں جیسے یہ ان کے بھمپو شروع ہو جاتے ہیں اللہ معاف کرے اس کو پناہ نہیں کہ آپ کیا بنانا شروع کر دیتے ہیں اپنی دو ٹکے کی نوکری کے لیے کسی جو جس کے پاس دو ٹکے کی وہ نوکری موجود ہے وہ اس کو قائم رکھنا چاہ رہا ہے اب ہم کے ساتھ بشرمی سے جھوٹ بولے جاتا ہے جس کے پاس نہیں ہے وہ اس مار پہ ہے کہ شاید کل میں اتنا چپڑ چپڑ کر رہا ہوں تو شاید کل مجھے کوئی یہ ٹوٹل اوقات ہیں روالگیل والا کام تو کوئی نہیں ہے اور یہ ایک آدمندے کے بس کی بات بھی نہیں ہے میرا پروگرام کا ختم ہونے والا ہے لیکن آپ سے سوال جو میں کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ آپ نے جو ساری باتیں بیان کی ہیں اور لوگ آپ کو آپ کے کلم کی کارٹ بہت ہے جو آپ لکھتے ہیں اور مختصر لکھتے ہیں لیکن بڑا تگڑا لکھتے ہیں لوگ آپ کو یہ بھی کہتے ہیں جو آپ نے خود بھی اپنے باتوں میں بھی آپ نے کہا انٹی ڈیموکرسی کے ہیں تو آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن اس کے ساتھ ایک ورڈ انگریزی کا لکھتے ہیں سنک ہو گئے ہیں ہم شاید تھوڑے سے آپ بہت زیادہ آپ کا ادبار اڑ گیا ہے چیزوں پر سے آپ ہر چیز کو جو ہے وہ اس کا تاریخ پہلو دیکھتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی ایسا ہے ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ چھے چار سال دو سال پانچ سال چھے سال وہ جنسی زیادتیوں کا شکار بنتے ہوں جہاں کوئی ادارہ نہیں جہاں آپ کے امتحانی مراکز میں جہاں آپ کی دنیا کی ٹاپ کی پانچ سو ہزار یونیورسٹیز میں ایک بھی نہیں جہاں آپ کے امتحانی مرکز نیلام ہوتے ہوں اور اگر کسی کوئی ممتحان پکڑ لے کسی کو نکل کرتے وہ بدماش لے آتا ہے جہاں کوئی چیز خالص نہیں ملتی جہاں مہنگائی روچ پہ جاتی ہے کس میں؟ رمضان کے مہینے میں تو یہ تو بقواس ہے اور یہ جو قرآن پاک کا جو حکم ہے وہ ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اس کا یہ ترجمہ نہیں ہے کہ مایوسی کفر ہے نہیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اب اس جملے پہ غور کریں رحمت مشروط ہے جیسے جنت مشروط ہے یہ ڈوز ہیں اللہ کا کرم پورے عالم اسلام پہ کیوں نہیں ہو رہا کیونکہ اللہ یہ مولانا مودودی ان کا ایک بہت خوبصورت چھوٹا تھا کتاب چاہے پڑھے بناو اور بگاڑ یہ اس کا عنوان ہے چھوٹا تھا ہے پندرہ بیس پچیس سپے کا ہوگا اللہ پاک کا کن ہس لیٹ سرٹن پرنسپلز کہ آپ اگر ان اس سونوں پہ قائم رہو گے یہ یہ کرو گے اور یہ یہ نہیں کرو گے تو تمہیں عزت ملے گی نہیں عزت کسی اور کو مل جائے گی اور تم زلیل اور رسوہ ہو جاؤ گے جیسے ہوئے بیٹھیں ہیں سو میں دیکھیں افوائیں پھلان جھوٹ بولنے سے بہتر ہے بندہ مایوسی پھلا ہے اپنے گریبان میں جھنکو کسی کا بچہ اگر مسلسل فیل ہو رہا ہو وہ کیا کہے گا اس کو تمہارا مستقبل بہت روشن ہے گریڈ تو تمہارا آیا کوئی نہیں ہر سبجیکٹ میں تم فیل ہوئے ہو تو سبحان اللہ ہینڈ رائٹنگ تمہاری بہت اچھی ہے وٹ نانسنس کوئی ایک عادی اچھی اگلے پروگرام تک انشاءاللہ اللہ آپ کو مجھے بھی صحیح زندگی دے جب بھی پھر ملیں گے تب تک مجھے سروے کر کے بتائیں پلس پوائنٹ کیا ہے ٹھیک بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک سر یہاں جو امید کی کرنے بیشتے ہیں بلکل ٹھیک تو انشاءاللہ نیکس پروگرام ہے یقیناً میں کوئی اچھی چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا بہت شکریہ بلکل ضرور کریں جی بہت شکریہ حسن عصار صاحب بات کر رہے تھے سوچنے کو تیار ہے یعنی آپ وہ لوگ ہو کہ پچیس اکر زمین ہیں آپ کے پاس وہ آپ پانچ مرلے سے زیادہ کاشتی نہیں کرتے بیس کروڑ کو تو آپ نے جانوروں سے بتا رکھا جانوروں کو بڑا وی آئی پی جو پالتو جانور ہوتا ہے میں چونکہ رکھتا ہوں مجھے پتا ہے وہ ان کی تو بھائی بڑی وہ تو می آئی پی ہوتے ہیں تو آپ تو اپنی پوری آبادی اپنا پورا ٹیلنٹ آپ آزماتے ہی نہیں اس پہ تو آپ نے اس کو حرام قرار دیا ہوئے ہیں وہ ایک لاکھ بندہ ہے ایک لاکھ میں زیادہ بکیاں ہوں میں رکھ گیا رہا ہے پچاسزار گھار ہو گئے اس پورے ملک میں وہی چکر کاٹ رہا ہے اوہ بھائی صرف یہ رک گیا ہے پانی اس میں یہ بدبو چھوڑ گیا ہے زمین زرخیز زمین کی زرخیزی مر جاتی ہے زمین بنجر ہو جاتی ہے اگر آپ اس حل نہیں چلتا حل چلتا ہے ٹریکٹر چلتا ہے تو کیا ہوتا ہے نیچے کی مٹی اوپر اوپر کی نیچے وہ یہ پروسس ہے لینڈ پر اپریشن کس کو کہتے ہیں اس سے زمین کی فٹیلیٹی بڑھتی ہے یہ اگر پانی پہ اپلائے ہوتا ہے یہ مٹی پہ اپلائے ہوتا ہے زندگی ہے رمان دمان رہتی ہے بچپن ہے لڑکپن ہے جمانی ہے یہ سٹیل ہے بلکل بلکل آپ یہ زندگی کا جہڑ ہے جمہوریت نہیں ہے آپ پاکستان کی جمہوریت جو بھی جیسی بھی جمہوریت ہے اس کو آپ نہیں مانتے اور آپ اپنے کالن میں بھی اور پروگرامز میں برملہ اظہار کرتے ہیں آپ سے اگر میں یہ پوچھوں آپ لکھتے بھی رہتے ہیں لیکن میں دوبارہ آپ سے یہ سوال کروں کہ پھر کیا سسٹم ہونا چاہیے کیا ہو پاکستان کا کیا فوجی جنرل آلکہ جنرل مشرف کی طرح بیٹھ جائے وہ یہ حکومت کرے کوئی بادشاہت آجائے کیا آجائے ایک تو ہمیں جلدی بڑی ہوتی ہے اب آپ کا پروگرام پتہ نہیں کتنے منٹ کا ہے اس میں آپ اتنی بڑی بات پوچھ رہے ہیں دوسرے میرے جیسے بندے کو اوہ بھائی ہم کوئی اکل اکول مجھے کیا پتا بھائی کوئی برینسٹارمنگ کریں کوئی چاجد بندے کٹھے کرو ان کو بٹھاؤ بیس کریں پانچ دس دن پندرہ دن بیٹھ کے پوری دنیا میں ڈیفرنٹ موڈلز ہیں دیکھیں کون سا ہمارے مداد کے نزدیک ترین ہے بٹ سر بھول ڈو ایٹ کون کرے گئے اور ایک اور بات ایک سیکنڈ ہم جیسے لوگوں کا رول ہوتا ہے ہم کوئی انٹیلیکچولز نہیں ہیں یہ گم و ماجوں کا سماج ہے یہ جو آکے بارداتی ہیں یہ وہ ہیں رول موڈلز سارے اس سوسائٹی میں اوہ جی کہتے ہیں اوہ جی کل تک تم موڈسیکل پہ تھا جی آج لینڈ کروزر پہ ہے یہ سماج ہے آپ کا تو یہاں دانشور نہیں ہوتے ہم بچارے ہمیں بس ڈنگٹ پاؤ لوگ ہیں یہاں ہمارا رول ہے کیمرے کا جو میرے سامنے آپ کا آپ کے چینل کا لگا ہوتا ہے جیسا میں لگ رہا ہوں یہ بیسا دکھا رہا ہے بس اس کا رول ختم یا ایم آر اے کی مشین کا یا وہ کہتے ہیں ایکس رے کی مشین ہے بس آگے کسی اور کا کام ہے بھائی اگر مجھے اللہ معاف کرے پتا لگے کہ ایکس رے میں نے مجھے بتایا ایم آر اے نہیں مجھے بتایا میری سپائی میں یہ پرابلم ہے ایکس رے کی مشین مجھے بتاتی ہے میرے بازو کوئی یہاں کوئی فریکچر ہے تو آگے تو کسی اور کا کام شروع ہو جائے گا مشین نے اپنا کام کر دیا تو ہمارا بھائی میں اپنی بات کر رہا ہوں باقی بڑے دانشور ہوں گے مجھے نہیں پتا میں اپنی بات کر رہا ہوں میری لیمیٹڈ سی عقل ہے لیمیٹڈ سا ایکسپوئیر ہے مرض میں جانتا ہوں اب آپ میں لیب آپ سمجھ لیا میں نے بتا دیا ہے یہ یہاں فریکچر ہے بس ختم ہوئی بات یہ ایم آر اے مشین نے یہ ایکس رے کی جو مشین ہے اس نے اپنا کام کر دیا آپ آگے جائیں بلکو جی ناظرین یہاں پہ ایک بریک لے دیں بریک کے بعد حاضر ہوں گے حسن عصار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے ساتھ رہیے گا پروگرام میں ایک بات پھر خوش آمدید ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئے تجزیہ کار حسن عصار صاحب سر میں جو سوال آپ سے کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ آپ نے کہا کہ ڈیبیٹ کریں دیکھیں پرکیں جانچیں اور بات کریں گے کون سا نظام بہتر ہو سکتا ہے لیکن یہ کون کرے گا کون لوگ کریں گے جو اس ملک کے سب سے بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں وہی کریں گے باقی سارے مہمجو ہیں شکاری ہیں ان کے لیے ملک شکارگاہ ہے اس ملک کے عوام ان کے لیے وہ ہرن ہیں وہ خرگوش ہیں جن کی انہوں نے کھالیں بھی بیچنی ہوتی ہیں گوشت بھی کھانا ہوتا ہے ان کے پھر سر کاٹ کے ڈرائنگ رومز میں سجانے بھی ہوتے ہیں دیکھو بارہ سنگا یہ ظاہر ہے پیپل جن کی ultimate commitment ہے جن کی صحیح معنوں میں جڑت ہے جنہوں نے بار آف شور کمپنیاں نہیں آف شور کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر آف شور والا جو مجرم ہے جو لیگل طریقے سے پیسہ لے کے گیا ہے اور لیگل پیسہ ہے through proper channel گیا ہے وہ اس کو وہ کوئی جرم نہیں ہے بہرحال جن کی عربوں جو یہ جو ان تضادات کے مرے ہوئے مقروح لوگ نہیں ہیں کہ اپنا پیسہ بار اور بار وہ لوگ کہنا آؤ ہمارے ملک میں انویسٹ کرو جن کے اندر اتنی ننگی اور اتنی واضح تضادات نہیں ہیں it is for them to think but howzer میں اگن آپ سے دوبارہ وہ سوال کروں گا اگر آپ mind نہ کریں کہ اگر عمران خان صاحب مثال کے طور پر نواز شریف صاحب کے بچوں کی آف شور کمپنی ہے زرداری صاحب کو لوگ جو ہے وہ برا سمجھتے ہیں دیگر سیاستدانوں کے بارے میں ایک رائے بھی لوگ رکھتے ہیں جو نہیں ہو سکتا لوگ کون ہوں گے مطلب لوگ سے جب مراد ہے آپ کی تو یہ جنرلائز سی بات ہے عام لوگوں کی سمجھ میں شاید یہ نہ آئے کو پتا ہی نہیں یہ جانتے نہیں ہر قوم کی ایک تاریخ ہوتی ہے موڈ ہوتا ہے مداج ہوتا ہے رویہ ہوتا ہے ایٹیچوڈ اور بہیویر ہوتا ہے کیرسٹرسٹکس ہوں کے ہوتے ہیں خاص طرح کو پتا ہی نہیں وہ نظام اپنا لو تم ہر چیز بوتھا اٹھا گئے مازی جو ڈیکٹیٹر ہاتا ہے اسے ڈیمکریسی کا دورہ پڑ جاتا ہے جو ڈیمکریٹ سو کال یہ باتیں ہیں ان کو ڈیکٹیٹرشپ کا دورہ پڑ جاتا ہے کیا یہ ہوج پوچ سا ہے سارا معاملہ اچھا میں اگر آپ سے ایک سوال کروں حسن نسان صاحب اور ان کی سپائنڈ ہی نہیں ہے ان کی سنا دیکھیں بات سنے میں ہر حوالے سے بات کر رہا ہوں جی کہ آئیوز سکول گوئنگ کہ یوب خان صاحب کے دنوں میں ان کے زوال کے دنوں میں میں انٹر کے لیبل تک پانچ چکا تھا تو ملک ایک شانت ملک تھا اس میں کوئی رکھ رکھاؤ شرم حیاء تمیز بھرم اونٹ یہ کوئی معاملات بہتر تھے ایکانومی تو خیر بہت ہی بہتر تھی بٹ ایکانومی ایکانومی نہیں ہے ایکانومی نہیں ہے بربادی ہے اور اس کے دیکھیں اس زمانے میں رشوت کا اس طرح کا چچت آپ بہت چھوٹے ہوں گے جی میرے ایج گروپ کے یا اس ہوگے جو کالج لیبل تک ہوں آئیوز خان صاحب کے دنوں میں پوچھیں ذرا کیا اس طرح رشوت لوٹ مار کوئی محکمہ کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے جہان ڈاکونی بٹھے ہر روز چینلز پہ ہم سنتے ہیں اتنے عرب کا اتنے خرب کا اتنے عرب کا اتنے خرب کا وہ جہاں جن کے چمچے کرچے ڈاکٹر آسم جیسے اوزائر بلو جیسے وہ اگر برمو خربوں کی حیرہ پھیری کرتے ہیں تو سوچیں ذرا پولیٹیکل بوسز کیا کرتے ہوں گے وہ ہر اعتبار سے ملک جو ہے وہ زوال کی طرف گیا ہے اور یہ ڈیموکرسی ہوتی تو ڈیفینٹلی تنگز یہ ڈیموکرسی ہے نہیں اس کے نام پہ جیسے بہت سے کام ہم اسلام کے نام پہ کرتے ہیں جن کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اسلام کے نام پہ قتل و غارت ہوا نا تو اسلام کی تو بنیادی تعلیمات میں سے ہے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں جس کے ایک عزو کو اگر تکلیف ہوگی تو چوٹ لگے گی تو پورا جسم تکلیف میں حسن عصار صاحب کیا ہم اس طرح کی سوسائٹی ہیں جی بلکل بلکل جی ناظرین یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد حاضر ہوں گے حسن عصار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے ساتھ رہیے گا پروگرام میں ایک با پھر خوش آمدید ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئے تجزیہ کار حسن عصار صاحب مجھے یہ آرگومنٹ آپ کو امپریس نہیں کرتا کہ پاکستان میں آدھا عرصہ تو فوجی آمریتیں رہیں انہوں نے جمہوریت کو پنپنے نہیں دیا جو آئیں بنا اس کو بھی آپ نے توڑ دیا کئی دفعہ تو یہ آرگومنٹ آپ کو امپریس نہیں کرتا بلکل نہیں مجھے بلکہ گھٹیا اور فضول لگتا ہے چونکہ انہی کی نالیکیوں کی انہی کی خباستوں کی انہی کی رزالتوں کی وجہ سے فوجیوں کو آنا پڑتا ہے ورنہ چودہ پندرہ اگز کی درمیانی شب ادھر ہندوستان ادھر یہ جب اکھٹے آزاد ہوئے ٹوئنز ہیں وہی فوج تھی وہی لیگیسی تھی وہی گورا تھا اسی کی ٹریننگ تھی اسی کی کتابیں تھی وہ ٹوٹل سارا انہوں نے کبھی لگایا نہیں ہے اس کی بری وہ کوئی آئیڈیل سیاستدان نہیں ہے لیکن ہمارے سیاستدانوں سے چوروں چکاروں سے کروڑ گناہ بہتر ہیں وہ یہ بھی ان کی نالیکیوں کے نتیجے مجھے ایک بات بتائیں آپ دیانت داری سے اگر آپ کی کوئی ایفیلیشن کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے تو اپنے طور پر مجھے نہ آپ جواب دیں اپنے طور پر سوچیں ایک پاپلر حکومت ہو لوگ جنرلی اپنے لیڈر سے محبت کرتے ہیں لیڈر اپرائٹ ہو آنسٹ ہو کوئی جناس صاحب جیسا بندہ ہو ڈیلیور کر رہا ہو لوگوں کے ساتھ اپنا اختیار اور قدار نچلی ترین سطح پہ جنرلسلی وہ شیئر کر رہا ہو ویژنری ہو غیر مقبول فیصلے کرنے کی حمت رکھتا ہو کسی کی جرت ہے آپ مجھے بتائیں یہ ہوتے ہی چکے للو پنجوں ہیں کان سے پکڑو بار نکالتا ہے کتا چونی کرتا یہ کل کی بات ہے لاست کب ہوا تھا اکٹوبر بارہ اکٹوبر تھا نا جی تو لاہور شہر میں دو گھنٹے کے اندر اندر ساری جتنی مٹھائی کی دکانیں تھی میں فارق ہو گئی لوگ بھنگنے ڈال رہے تھے چون کی آواز نہیں آئی یہ اہمی خامخواہ انہوں نے ایک دھونگ ہے ایک ڈریل ہے ایک سرٹن ڈریل ہے جس پہ قوم کا کربوں کربوں روپیہ کروڑوں روپیہ برباد ہو جاتا ہے الیکشن جب اناؤنس ہوتا ہے اس کے بعد وارداتی ہے ایک ہی طرح کی آ جاتے ہیں مجھے ایک بات بتائیں آپ کے میڈل کلاس لوگ میڈل کلاس کے بچوں نے نوبل پرائز کرکٹ میں نام گائیکی میں نام سادکین اور چختائی جیسے پینٹرز منٹو جیسے افسانہ نگار فیض جیسے شاعر اتنی اتنی بنائیں انہیں ہر شعبے میں پیدا کیئے سمبلیوں میں یہی جاتے ہیں بدبخت وہ وجہ کیا ہے یہ آپ کے جو ہر شعبے میں آپ نے ٹاپ کے ڈاکٹرز پیدا کیے جنیز پیدا کیے جنرائل پیدا کیے جج پیدا کیے رائٹر پیدا کیے کسی کام میں پیچھے نہیں رہا آپ کا لوگ میڈل کلاس طبقہ بدترین حالات میں وہ لڑکے آگئے آپ کی سیول براکریسی میں ایسا ایسا خوبصورت نہ ہم ہے جس کا حساب کوئی نہیں ہر شئے آپ پیدا کرتے ہیں پارلیمنٹری نہیں ہی چار گھر کوئی شرم حیاء کسی کو آتی ہے اس ملک میں کوئی سانائین شاہین یہ ربش جمہوریت کو خطرہ ہے جمہوریت بیوہ ہو جائے گی میرے جیسے نیم خاندہ آدمی کے طور پر لے کبھی بات نہیں پڑی یہ ایلیکٹڈ پرائی منسٹر ہے جو پارلیمنٹ کو کہتا ہے چلا بھاگو امو اور مسور کی دالی ہے دو چار معابرے آتے ہیں تو ان کے بارے میں اس سسٹم کو دیموکرسی کہنا یعنی جمہوریت جس میں جمہور پیسر ہے زلیل ہو گیا خار ہو گیا موڈیز کے مطابق کتنا موتبر دنیا کا ادارہ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ سکسٹی فائی پوائنٹ تری فائی پسینٹ تو لون ہو گیا آپ کے ٹوٹل جی ڈی پی کا آپ جمہوریت گروہ رہے ہیں جمہوریت تو ہے نہیں بھاڑے میں جائے سارا کچھ جی ناظرین آپ ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد حاضر ہوں گے حسن عصار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے ساتھ رہیے گا پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئے تجزیہ کار حسن عصار صاحب حسن عصار صاحب مجھے یہ اگر بتائیں آپ کے پاکستان میں اگرچہ وہ آئیڈیل جمہوریت اگر ہم اس کا موازنہ بھی کریں ویسٹ منسٹر ڈیموکرسی سے یا ہمارے کے دیموکرسی سے آپ اگر پولنگ بوت کو پولنگ ڈے کو بیلٹ باکس کو پرچیاں ڈالنے کو ٹیٹر ٹرولیوں میں جانوروں کو ٹھوس کے لے کے جانے کو ایک ریچول کو جیسے ہم جیسے ہماری دعائیں ہیں اللہ قبول نہیں کرتا چونکہ ان کے پیچھے کو بیک اپ ہی نہیں ہے جیسے زبائر ہیں باداد ہیں ایک آدمی ہیں وہ روزہ رکھ کے اگر وہ خائن ہے بیمان ہے کم تول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے مہنگائی کر رہا ہے تو کہنے کو درودہ ہے سو اسی طرح کی یہ جمہوریت بھائی کہ جی آئیڈیل جمہوریت نہیں ہے آئیڈیل تو دنیا میں کہیں نہیں ہے جی میرا سوال آپ سے سریعی تھا امریکن ڈیموکرسی کے بارے میں ایک سیریز ہے بڑا مشہور میں ریکمینڈ کروں گا آپ کے بیورٹس کو بھی دیکھیں امریکن بہائنڈ کلوس ڈورٹس آئیڈیل تو دنیا میں جمہوریت کہیں بھی نہیں ہے یہاں تو اس کا وجود ہی نہیں ہے میں سوال آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان میں جب سے پاکستان بنا اس کے بعد یا پہلے عام انتخابات ہوئے اب تک لے کے کوئی دور آپ کو نظر آتا ہے کہ جہاں پہ کوئی آپ کو بہتری نظر آئی ہو یا یہ جمہوری سسٹم کو چلتا نظر آئے ہو کوئی ایسا دور آپ نے بہت سے ادوار دیکھے سر صاحب میں عمل تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں بہادر شاہ دفر کا کنٹیمپریڈی نہیں ہوں میں اس کے ساتھ نہیں کھیلتا رہا دور بھانال دیکھیں ہم نے میں جب سے میں نے ہوش سنبھال آئے میں دیانندہ اسی آپ کو بتاتا ہوں اب مجھے کوئی انٹائی ڈیموکریزم آئیو کھان اور اس کے بعد پرویز مشارعہ باقی ضلوکار علی بھٹو کو بڑا ہے بھٹو کو بانس پہ چڑھایا ہو گیا وہ بہت دورا لیڈا تھا اس نے نیشنلائزیشن کر کے اس نے اس ملک تیک آف پہ ملک تھا اس کی اکانومی تھرابنگ اکانومی تھی اس کا بیڑا خرط کر دیا اس نے تباہ برباد کر دیا اس ملک کا سوشل فائبر ہے اس کا ستیہ ناس کر کے رکھ دیا ملاؤں کے پریشر کے آگے گھٹنے ٹیٹ کے اس نے ایک فلڈ گٹ کھول دیا اس ملک کا تو سارے باقی میں میاں نواز شریف درداری وغیرہ ان کا تو ذکری نہ کریں آپ اسی درے بے نظیر بھٹو بچاری ادھر نہ ادھر باقی آپ ٹھیک ہے قائد عوام بنا لیں جو مرضی ہمیں تو القاب دینے کی عادت ہے میں جتنے خطاب ماشاءاللہ یہ قوم تقسیم کرتی ہے اللہ معنی لفیض بھاقی تو اب یعوب خان کا مجھ سے کوئی پوچھے اور جو ڈیم دونے ارتھ فلڈ ڈیم دنیا اگر سب سے بڑا وہ یعوب خان کے زمانے میں بنا ایکانومی دیکھیں آپ کیسے کب پرسکون ملک تھا اس کے بعد پرویز مشرب کا تو معنی کمپیر کر کے دیکھ لیں فگرز کو let the figures speak میری بات نا آپ سنیں جی جی آپ 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 آبادی کا تناسب کے حوالے سے دونوں کے ادوار کو سامنے رکھ لیں آپ کو پتہ لگ جائے گا ساری بات تو یہ آپ حسن عصار صاحب جب آپ یہ تقابل پیش کر رہے ہیں یا آپ نے جو بات کی کہ سب سے بہتر ان بہتر دور تھا ان دونوں دونوں کا باقی ادوار کی نسبت تو یہ آپ معاشری ترقی کی بات کر رہے ہیں آپ سوشل ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں یا آپ جو ہے لوگوں کی جو ذہنی نشنوں میں اس کی بات کر رہے ہیں کہ معاشری ترقی تو ہو سکتی ہے لیکن جنرل مشرف صاحب نے بھی تو انہی سیاستدانوں کو ساتھ ملایا اور اسی طریقے سے لے کے چلے آگے برا کیا اسی جرم کی صدا ملی انہیں اور ان کو دورہ پڑ گیا ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ہاں نہ ڈیکٹیٹیشپ نہ ہماری عامریت خالص ہے جیسے ہمارے ہاں اس ملک میں کوئی شیئے خالص نہیں ہے دودھ سے لے کے دوا تک دوا سے لے کے بیسن تک بیسن سے لے کے مرچوں تک مرچوں سے لے کے چائے کی پتی تک اور آپ کی تعلیم تک کر آپ کی تاریخ تک ہر شیئے میں جیسے ملاوٹ ہے اسی طرح آپ کے آپ کی جمہوریت میں بھی وہ غلیظ ہوتی ہے یعنی ناپاک گندے دودھ سے صاف پانی بندے کو مل جائے وہ بہتر ہے ہے یا نہیں اگر غلازت شامل ہو دودھ میں تو آپ میں ایک تنسکم دودھ چھوڑ دوں گا سو آپ کی عامریت کو دورہ پڑ جاتا ہے جمہوریت کا جو بخواس ہے ہم جیسے ملکوں کے چینہ بڑا شوق ہے اس کا سسٹم لے لو سنگاپور ہے لی مریعہ ہے چھوٹی آبادی ہے چلو وہ اور موڈل ہیں ہم سے کئی گناہ زیادہ آبادی کا چین ہے ہم سے بعد وہ آزاد ہو گیا ہے گداغنوں کی طرح اس کو ہاتھ دیکھ رہے ہو خوش آمدیں کر رہے ہو اور آج پرڈکٹ کرنے دیں مجھے آفٹر ٹین ٹو فیفٹین یئرز اپال گوز ویل نومل رہتا ہے خدا حکم بہت بڑا گوہ ایسا نہیں ہو جاتا پاکستان میں پاکستانی کم اور چینی زیادہ نظر آئیں گے یہ مارک مائی ورڈز شہزاد ورزا ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئے تجزیہ کار حسن نصار صاحب لاہور سے کسی تارف کے محتاج نہیں ہے بہت شکریہ حسن نصار صاحب ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کا اپنا قیمتی وقت دینے کا آپ سے پہلا سوال یہ کرنا چاہوں گا آپ کا کولم آپ کا کولم آج جمہوری خاموشی اور اس میں آپ نے بڑی دلچسپ باتیں لکھی ہیں انگریزی کی جو کچھ محابرے بھی اور کچھ کوٹیشنز آپ نے اس میں کورٹ کی میں پوچھنا یہ چاہوں گا سر کہ وزیراعظم صاحب کی جو سٹریٹیجی ہے اور اس میں انہوں نے کمیشن کی بھی پہلے بات کی خط بھی لکھ دیا پھر سپریم کورٹ کی طرف سے جواب آیا اب اپوزیشن اپنے مطالبات کر رہی ہے تو آپ کو یہ سر محسوس ہو رہا ہے کہ کسی نہ کسی ٹھکانے لگ جائے گا یا کیس اور معاملات آگے بڑھیں گے یا نہیں دیکھیں جی امید کی جا سکتی ہے دعا کی جا سکتی ہے تھوڑا بہت کوئی حصہ ڈالا جا سکتا ہے اپینین میکنگ کے حوالے سے تو باقی تو کرنے والے ہی جانتے ہیں لیکن ایک بات میں شیئر کرنا چاہوں گا آپ کے ساتھ یہ بدقسمتی سے ملک ہمارا جہاں پہنچ چکا ہے اب بھی اگر یہ نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ہم نے اس ملک کے جو مقتدر حلقیں ہیں انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ خودکشی ہی ہمارے مسائل کا آخری حل ہے میں ڈے ون سے اس کے بارے میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ اگر خدا نہ خاصتہ یہ معاملہ منطقی انجام تک نہیں پہنچتا تو یہ سکوتے ڈھاکہ کے بعد اس قوم کے ساتھ اس ملک کے ساتھ ان عوام کے ساتھ دوسرا بڑا دھوکہ دوسرا بڑا ظلم اور زیادتی ہوگی آشہ سکوتے ڈھاکہ کے بعد دوسرا بڑا ظلم ایک چیز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے کچھ کولم نگار بھی اور کچھ سیاست دان بھی جن کا تعلق آپوزیشن سے ہے یقینا وہ بڑے وسوق سے کہہ رہے ہیں کہ اگر نواز شریف صاحب وزیراعظم پاکستان نے اگر اپنا رویہ تبدیل نہیں کیا تو جمہوریت کو خطرہ ہے اور میں بار بار یہ سوال کرتا ہوں خطرہ کیسے ہے کہ کیا ہو سکتا ہے جمہوریت خطرے میں اگر آتی ہے تو کیا میاں نواز شریف صاحب کو ہٹا دیا جائے گا پارلیمان کی بساط لپیٹ دی جائے گی آپ کیا کہتے ہیں شیزاد صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ لانت اس جمہوریت پہ جو موجود ہی نہیں ہے مجھے سمجھ نہیں آتی سیاست دان تو بینیفیشریز ہیں وہ تو جمہوریت کا سٹرال لگا کے اس ملکہ اور اس ملک کے عوام کا خون پی رہے ہیں وہ تو بات کریں اس سمجھ میں آتی ہے لیکن جب ہم آپ جیسے لوگ اس سر جگار کو اس بدماشی کو اس داندلی کو اس نوٹنکی کو جب جمہوریت کہتے ہیں تو مجھے بڑی دکھ بھی ہوتا ہے مایوسی بھی ہوتی ہے میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں بھائی جمہوریت ڈیریل تب ہوگی جو پٹڑی پہ ہوگا کوئی تو پٹڑی سے اترے گا نا بھائی یہ کیسے ڈیریل ہوگی یہ تو ہے ہی نہیں جمہوریت کا وہ جیسے شیخ رشید صاحب نے لیسنٹلی کہا جمہوریت بیوہ ہو جائے گی اور جمہوریت کی موت مانگو چونکہ یہ جمہوریت ہے نہیں یہ کوئی اور خسم کر لے گی بیوہ ہو جائے گی تو کیا فرق پڑتا ہے بھائی یہ ہے نہیں اس ملک کے عوام کو یہ سمجھانا بتانا بار 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 اور یہ میں کوئی آپ کے پروگرام میں نہیں کہہ رہا اگر آپ کولم پڑھتے ہیں میرا تو آپ نے بی سیوں بعد مختلف پیرائے میں میں نے یہ بات کی ہے ڈیفرنٹ فورمز پہ ڈیفرنٹ چینل پہ میں یہ تو ماتم کرتا ہوں مجھے اپنے جو انٹیلیکچول لیڈرز ہیں فکری رہنما کہلے ہیں جو باقی ہے جو مذہبی سیاسی ٹائپ ہیں ان کی تو بارداد ہے ان کا تو جگار ہے اب آپ اگر گندے غلیز پانی کے اوپر آب زمزم کا لیبل لگا کے مجھے دیں گے تو میں صرف اس لیے اسے بائی کرنوں گا کہ اس کے اوپر آب زمزم کا لیبل ہے یہ کیسی عجیب بات ہے تو یہ کیسی ڈیموکرسی ہے آپ ٹاپ سے دیکھ لیں ٹاپ کیا ہے خاندانیت موروسیت یعنی بادشاہت کی غلیز ترین صورت بادشاہت میں جو موسٹ کمپیٹنٹ شہدادہ ہوتا تھا جیسے عالمگیر وہ دی بیسٹ جی سو وہ آگے آگے اچھا یہ تو ٹاپ کا حال ہے یا للو پنجنس ہارے یہ ان کی نسلیں ہماری نسلوں پر حکومتیں کرنے کا انہوں نے ٹھیکہ لیا ہوا یہ ہیں کون یہ تو ٹاپ ہے نیچے جب یہ کہتے ہیں کہ عوامی حکومتیں مقامی حکومتیں یہ دھونگ رچاتے ہیں ان کو ایک ٹکے کا یہ اختیار نہیں دیتے ایک چپراسی وہ بھرتی نہیں کر سکتے ایک روپیہ اپنی مرضی سے خرط نہیں کر سکتے انہوں نے سارے تمام تر اختیارات سلب کرنی ہیں اور یہ سمجھنے کی بات ہے کہ اسلام میں کوئی ایس سچ سسٹم نہیں دیا گیا یہی اس کی عظمت ہے اسی لیے وہ مکمل ذات تحیات ہے کہ حالات کے ساتھ جو چاہو کرتے جاؤ تو بیل کرتے جاؤ اصل میں آپ نے چند چیزیں اچیف کرنی ہوتی ہیں اسلام کا سیاسی نظام کیا ہے اس کا بنیادی ٹارگٹ اس کا بنیادی حدف یہ ہے کہ طاقت اور دولت چند ہاتھوں میں مرتقز نہ ہو کانسنٹریشن او ویلت اینڈ پولیٹیکل پاور اس نوٹ ایسلامی مریعہ پاکستان لیکن کیا اسکری دارے کریں وہ سیاستدانوں کو چنیں وہ سیاستدان بیٹھ کے کچھ کریں کوئی ٹیکنو کریٹ حکومت بن جائے تھوڑا سا سپیسیفک میں چاہ رہا بتائیں کوئی بھئی کر لیں بھئی کوئی آؤٹسائیڈر ہے بھئی غیر معمولی حالات ہیں دیکھیں دو تین باتیں میں ارز کر دیتا ہوں پاکستان کا جنم اس کا وجود اس کا قیام ایک غیر معمولی کام ہے یہ روٹین کا بزنس ترے ملک نہیں بنتے ٹھیک پھر اس کے حالات غیر معمولی پھر اس کا پڑوس غیر معمولی پھر جہاں ستر سال میں انہوں نے پچھا دی یہ جہالت کا گڑھ اب آدھی پھیل رہی ہے کوئی دشمن نہیں چاہیے جس طرح کہ لوگ ہم ہو گئے ہیں ایکسٹریمزم کے حوالے سے مذہب کے حوالے سے جس طرح آپ انجیکشنز دے دیئے گئے ہیں یہ ساری صورتحال غیر معمولی ہے غیر معمولی صورتحال کو ڈیل کرنے کے لیے آپ کو غیر معمولی اقدامات کرنے ہوں گے میں ہمیشہ کہتا ہوں مصطفیٰ کمال اتا ترک جسے ترکوں نے اپنا باپ کا دا اس کی مثال دیتا ہوں وہ کوئی آئیڈیل آدمی نہیں تھا دنیا میں آئیڈیل ہوتا بھی نہیں انسانوں کی تاریخ میں صرف ایک آئیڈیل ہے وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی ذات ہیں انتہان نظر بائز کوئی انسان آئیڈیل نہیں ہے سو میں ایک مصطفیٰ کمال کو کوئی مسیحہ نہیں سمجھتا لیکن اس نے اپنے حالات کا ادھراک تھا وہ ایک کمیٹڈ ٹرک تھا وہ ایک محبے وطن آدمی تھا ہی ٹکان ایوری بڈی اس سے بڑا رزق میرا نہیں خیال کے ریسنٹ اسٹری میں کسی نے لیا ہے اور وہ الحمدللہ رب العالمین اس نے میرا خیال ہے اس کی نیتوں کا اس کو پھل دیا ہے اور وہ سرخ رو ہوا تو یہ جو ہے نا بکش قسم کے آؤٹ آف باکس تھنکنگ نہیں ہے وہ چاہے نظام کے حوالے سے ہو چاہے دین کے حوالے سے ہو چاہے سیاست کے حوالے سے ہو ہمارے ہاں ایک ٹپیکل گرووز میں خاص انداز میں ہی چیزوں کو دیکھا جاتا ہے اور کوئی آدمی اگر آؤٹ آف باکس کو بات کرے تو ابل تو لوگ کے پھلے نہیں پڑتی پڑ جائے تو وہ ڈرتے ہیں بات کرتے ہوئے مجھے میں بطری بک بک سنتا ہوں دموکرسی سے بھی حالانکہ دموکرسی سے میری کوئی بکری کھولی ہے میرا کیا لینہ دینا ہے ایم اپین پوشر ایم بیسکلی ایرائٹر یہ تو چینل درانے زائد میں اہمی ادھر ادھر مجھے دکھیل دیا گیا مجھے تو اس کی اے بی سی کا بھی نہیں پتا تھا بھائی میری تو انہوں نے کوئی ٹریننگ میں ہے تو بنیادی طور پر ایک لکھنے پڑنے والا آدمی ہوں پرنٹ میڈیا بندہ تھا یہ آ گیا تو مجھے میرے اپنے چینل کے سیٹھ وہ چوراہ شروع کرا دیا وہ اس طرح کرتے 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 ادھر آگے بیٹھ گئے تو یہ جو معاملہ ہے آوٹ آ باکس تینکنگ کا اس ملک میں چونکہ ٹرینڈیشن ہے نہیں اور یہ پورے عالم اسلام کا رونا ہے ورنہ عالم اسلام کے جتنے ملک ہیں ان میں سے کوئی ایک آ تو ڈھنکا ہوتا سب کا بچاروں کا ستیہ ناس ہی صرف اس لیے ہے کہ گرووز میں سوچے جا رہے ہیں ان کو ہوش ہی نہیں ہیں کہ کس دنیا میں بیٹھے ہیں حالانکہ ہزار ہر شو میں میں موڈلز موجود ہیں آپ کو چار موڈلز اکٹھے کر کے کوئی جگار لگا لیں بھائی کوئی چینیز کو دیکھ لیں کوئی لی اٹھا لیں کوئی اور مثالیں ہیں کوئی وہ مہاتر تھا مطلب یہ کوئی کوئی سوچو اس نے نہیں کرنا میں باقی تو نہیں جانتا کہ کیا چیز کام کر جائے گی لیکن اتنا تو میرے ایمان کا حصہ ہے کہ یہ جو کام ہے یار خدا کا خوف کریں آپ بیس کروڑ کی قوم کا اچھے راکہ ہے اسم سرداری آپ مجھے بتائیں کبھی سوچیں کہ انفیکٹ ہیز یور فیس کیسا لگتا ہے یا نواز شریف صاحب ہیں ان سے قسم دے کے پوچھ لو کہ آخری کتاب کا پڑی تھی پتہ ہی ککھ نہیں ہے وہ جو روٹین کے ایک تجربے وہ چتر چلاکیاں جوڑ توڑ پاٹی باٹی مقبولیت جھوٹے وعدے بولتے ہوئے نہ شرم نہ حیاء کوئی لحاظ ہی نہیں ساٹھ دن میں کر دیں گے نبے دن میں کر دیں گے لچھاور کر دیں گے وسائل پائی پائی کا حساب دیں گے اتصاب کے لیے پیش کرنا ہوں یہ پیش کرنا ہے حسن عصار صاحب یعنی یہ ایک منٹ میں متزاد پانچ سو باتیں کر جانے والے لوگ ہیں یہ کیلبر یہ اس ملک کو اتنے بڑے دلدل سے نکالے گا تو حسن عصار صاحب کیا اس کیٹیگری میں عمران خان صاحب کو بھی میں شامل کر لوں جو ساری آپ تعریف میں بیان کر رہے ہیں کہ نبے دن میں کرپشن ختم کرنے کی بات تو انہوں نے بھی کی تھی دیکھیں عمران خان صاحب بھی اس طرح بھی چھوڑتے ہیں میں عمران کے بارے میں اگر سوفٹ کانر رکھتا ہوں کلمہ خیر کہتا ہوں تو جسٹ بگوز او ون ریزن جو میں ذاتی طور پر بھی جانتا ہوں دنیا جانتی ہے اس میں کوئی نہیں ہوں گئی وہ ہے اس کی دیانت اس کا ڈیٹرمنیشن اس کا فوکسٹ ہونا یہ تین چار کوالٹیز ہیں باقی وہ تو آج تک اپنی ڈھنکی تنظیم سازی نہیں وہ کرزو بے شمار کمزوریاں ہیں میں تو یہ کبھی بھی نہیں جیسے یہ ان کے بھمپو شروع ہو جاتے ہیں اللہ معاف کرے اس کو پتہ نہیں کہ آپ کیا بنانا شروع کر دیتے ہیں اپنی دو ٹکے کی نوکری کے لیے کسی جو جس کے پاس دو ٹکے کی وہ نوکری موجود ہے وہ اس کو قائم رکھنا چاہ رہا ہے